آس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام خبول کیا اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آگئے فتح کیا آپ نے کانکرٹ کیا تو اس وقت پر ابو صفیان کو اب یہ پرابلم ہوا مجھے تو ماف نہیں کریں گے ان سب کو تو ماف کیا گیا کیونکہ میں تو اس وقت پر کمانڈر انچیف یعنی کہ سب سے بڑا سردار تو میں تھا لیکن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماف کر دینے میں سب سے آگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو اہد کرے گا وعدہ کرے گا اور کسی کو آمن دینے کا وعدہ کرے گا تو اس مسلمان نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کا بھی خیال رکھوں گا نا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماف کر دیتے تھے اگر کوئی مسلمان بھی کسی کو آمن دینے کی بات کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کی عزت کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اس کے قاتل دشمن کو بھی امن دیالتے ہیں اباس صدی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ مسلمان کے امن کا بھی خیال کریں گے میں آپ کو امن دیتا ہوں ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے تو یقین نہیں ہونا کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کے کرتوت کیا ہے ان کے ظلم بڑے تھے کیونکہ جب تک معلوم نہیں تھا آدمی بہت کچھ ظلم کر جاتا ہے لیکن جب ریالائید ہوتا ہے کہ میں اسلام خلاف کیا کر رہا ہوں ایسے کئی دشمن ہیں تاریخ میں صرف ابو سفیان ہی نہیں ہے آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف لکھتے تھے لکھتے تھے لکھتے تھے آخری میں انہوں نے اسلام خبول کر دیا جیسے آج کے دور میں کملہ داست ہو رہیا ایک زمانے میں پردے کے خلاف لکھنے والی خاتون لیکن ایک دن اچانک جو برخہ ہجاب پہلے لیتے اور کہتی ہے کہ آج سے میں مسلمان ہوں ایمان لے آئی ایمان لے آئی اسی طریقے سے اب خریب میں جو واقعہ ہے سزر لینڈ میں مسجدوں کے عمارتوں اور مناروں پر پابندی سائن کر کے نکالنے والا جو شخص ہے اس نے کہا کہ میں اسلام خبول کرتا ہوں اسی طرح ڈیویڈ بنجیامن جو اسلام کے خلاف پیہجڈی کرنے کے لئے نکلا تھا پیہجڈی کی دگری کرنے سے پہلے اس کو دگری مل گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دگری مل گئی تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پر غور کرے گا وہ دشمن بھی کلمہ پڑھ لے گا ڈیویڈ بنجیامن جو اسلام کے خلاف پیہجڈی کرنے کے لئے نکلا تھا پیہجڈی کی دگری کرنے سے پہلے اس کو دگری مل گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دگری مل گئی تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پر غور کرے گا وہ دشمن بھی کلمہ پڑھ لے گا لیکن اگر اس کو نہیں پڑھے گا تو ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی بھی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے جب اگر وہ اگنورنس میں آ جاتا ہے جب وہ معلومات نہیں رکھتا ہے جب وہ جہالت کا راستہ پہ جاتا ہے تو بعض اوقات ایک آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے کیوں؟ معلومات نہیں ہونی کیا لیکن اگر معلومات ہو جاتی ہے تو دشمن بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو خوبی کیا ہے؟ اسلام کی خوبی یہ ہے اس کو سمجھنا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے بھی اس کو اسلام کو چھوڑ دے کا نقصان اٹھا سکتا ہے اپنی عملی زندگی میں لانا اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا ہے تو ابو سفیان دیکھ رہے تھے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کرتے ہیں نہیں کرتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا جملہ کہا؟ جنرل لی جب بھی کہیں فتح ہوتا ہے تو فاتح کیا کرتا ہے؟ خلاف والے سب کو معاف کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن وہ خلاف والے قوم کا جو سردار ہوتا ہے کہہ تھا پھل اس کو مار دو کیوں؟ اس لئے کہ پہلے حسدوں کو مار دو سپولوں کو پھلے مار دو صاحب کو پھلے مار دو ورنہ یہ بعد میں ڈسیں گے جنرل لی یہی لوجک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ آرڈنری انسانوں کی سوچ ہوتی ہے لیکن ایک سٹارڈنری انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے اگر دشمن کو معاف کریں گے دشمن اگر ریالیز کر لے گا تو اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھے گی نتیجے میں ان کو دیکھ کر فالو کرنے کے لئے سارے خبیلوں میں اسلام کے بارے میں اچھی رائے پیدا ہو سکتی ہے کہا کہ ان کو معاف کرو اور ان کو اور ایک موقع دیا جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو سفیان کو پنایا کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی پنایا یعنی تصور کریے کہ اچانک جو ہے نا ابو سفیان کے گھر میں لوگ آ رہے ہیں یہاں تک کہ جگہ نہیں ملی ابو سفیان کیونکہ ابو سفیان کے ماننے والے بھی بہت زیادہ تارات میں تھے تو اتنے زیادہ لوگ ہیں تصور کرے گھر کے اندر آ گئے اب کسی وہ جگہ نہیں ملی کسی نے کھڑکی پکڑ لی کسی نے دروازہ پکڑ لیا کیونکہ اب تصور میں یہ ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گے اس کو پناہ ملے گی تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار کو عزت دلا رہے ہیں کہ بے عزت ہی کر رہے ہیں عزت دلا رہے ہیں عزت دلا رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں چلا جا ان کو بھی پناہ ہے تو دار بات ہے وہ آدمی جا کر کہے گا ابو سفیان آپ کے گھر میں مجھے پناہ دے دو تو ابو سفیان سے جا کے ریکویسٹ کرے گا گویا کہ ابو سفیان سے ان کو عزت مل رہی ہے ان کو پناہ مل رہی ہے تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کے جو سردار ہیں ان کو بھی کتنے ریسپیٹ دے رہے ہیں ابو سفیان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد یہ جو ورڈ ہے من دخلا دارا ابی سفیان فہو آمن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جا اس کو بھی امن ہے یہ حدیث کی تیرہ کتابوں میں یہ ورڈ ہے اس کو میں نے چیک کیا پورا اور پورے آثنٹک سند ہے یعنی یہ جملہ اگر آج کے دور میں جہاں کئی بھی جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کتنے زیادہ اخلاق کا خیال رکھتے تھے بلکہ کہ لوگ اگر اس حدیث کا مطالعہ کریں تو انہیں یہ بات واجہ طور پر پتا چلے گی کہ کس طریقے سے جنگوں میں بھی اخلاق کا خیال رکھنا ہے ہم تو دوستانے میں بھی اخلاق کا خیال نہیں رکھتے اچھے اچھے دوستوں کے ساتھ ہم دغابادی کر لیتے ہیں آپس میں کبھی شیخ صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہی سے نکل گیا